سولن میں مہلا ریسلور راستی سطر پر اپنا دمکھم دکھا چکی ہیں جس کا سب سے بڑا ادھارن سولن کی رانی جو راستی سطر پر سلور میڈل حاصل کر چکی ہیں اور بہت پردشن کرتے سرکار نے ان کی پرتیبہ کو سرہاتے ہوئے پولیس میں سیوہ کرنے کا موقع بھی دیا ہے جب سے رانی نے اپنے پردشن کا نام روشن کیا ہے تب سے اور یوپتیاں بھی اس کھیل میں خاصی روچی دکھا رہی ہیں لیکن سرکار ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی سبدھائیں اپلپ نہیں کروا رہی ہیں یہی کارن ہے کہ یہ یوپتیاں اپنی پرتیبہ کو نکھار نہیں پا رہی ہیں اور ان کی پرتیبہ سبدھاؤں کے احباب کے کارن دم توڑ رہی ہے ریسلنگ کی ابھیاس میں جوٹی یفتی آرتی وہ تنو نے کہا کہ وہ پرتیبہ کو نکھارنے جیلا و پردشن کا نام روشن کرنے کے لیے جی توڑ محنت کر رہی ہیں لیکن انہیں راجیو کی طرح انہیں کسی بھی طرح کی سبدھا نہیں مل رہی ہے انہیں بتایا کہ ان کے پاس دائیٹ کے لیے فنڈ نہیں ہے اسی لیے ان کی کوچ انہیں جیلے کے ویوین ستھانوں میں آیوزت ہونے والے دنگلوں میں لے جاتے ہیں وہاں سے جو فنڈ آتا ہے اسے ہی ان کی ڈائیٹ کا خرچہ چل رہا ہے انہیں کہا کہ ان کے یہاں مولگو سبدھائیں جیسے جیم اور اویاس کے لیے بہترین میٹ اور کھیل کا اچھا بھون تک ابلپ نہیں ہے ریسلر کو اچھی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بھی انہیں ابلپ نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا اویاس ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے یہی کارن ہے کہ پرتیبہ ہوتے ہوئے بھی انہیں راجیو کی کھلاڑوں کو مات نہیں دے پاتی ہیں اسی لیے انہوں نے پردیش سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ سرکار انہیں صوبدھائیں پر دان کرے تاکہ وہ اپنے سپنوں کو ساکار کر سکے سب ہی کہتے ہیں کہ ہیمارچل کی لڑکیاں میڈل نہیں لارہی ہیں ہریانہ کے میڈل آ رہے ہیں تو وہ کافی ٹائم سے پریکٹیس بھی کر رہے ہیں ان کا ڈائیٹ کا بھی بہت اچھا ہے جس کے کارنگ ہمیں یہاں پر ڈائیٹ بھی اچھی نہیں ملتی ہے اور اتنی شرونگ پریکٹیس بھی نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس کوئی نہ کوئی گھر کا ملدہ ہر وقت ان کے سر پر کھڑا رہتا ہے پریکٹیس کرواتے ہیں اسی کارنگ کے میڈل آتے ہیں میڈل آنے کے لیے ہیمارچل کی لڑکیاں بھی میڈل آ سکتے ہیں رانی دی نے بھی تولایا ہے میڈل سیونٹی سکس میں کوئی بھی میڈل آ سکتا ہے اگر پریکٹیس اچھی ہو ڈائیٹ اچھی ملے ہیمارچل کی لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہے یہاں پہ سینٹر تو اچھا ہے پریکٹیس بھی اچھی ہوتی ہے اگر یہاں پہ لڑکیوں کے لیے ہوسٹل بن جائے بہت اچھی بات ہے یہی پہ ہی رہیں گے پریکٹیس ہوگی اور ہال بھی تھوڑا چھوٹا ہے جس کاراں آپ دیکھ رہے ہوں گے میٹ بھی نہیں آ رہے ہیں پورے تو ہمیں آدھے میٹ پہ کرنا پڑتا ہے اور ہماری ڈائٹ کا بھی رہے گا کہ ہمیں ڈائٹ پروفائیٹ کروائی جائے جو کہ ہمیں اچھی ڈائٹ نہیں ملتی ہے جو بھی ہم خرچہ ورچہ کرتے وہ سر ہمیں دنگا لے جاتے وہی سے ہم اپنی ڈائٹ کا خرچہ نکالتے ہیں تو ہمارا کو یہاں پہ کوئی بھی فیسلیٹیز نہیں ہے ہمارا ہال بھی اتنا بڑا نہیں ہے نہ ہمارے لئے جم ہے نہ اتنا کھیلنے کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی خاص فیسلیٹیز نہیں ہے صرف ہمارا ایک کوچ ہے وہ بھی کتنا کروائے گے جب تک کوئی ڈائٹ وغیرے ہمارا کو نہیں ملے گی تب تک تو بہت مشکل ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈل آئے گا یا آ سکتا ہے